ملس نیوز ملس نیوز اور آخر کر کئی دنوں کی چپی کے بعد ناٹو کے جو طاقتور دیس ہے انہوں نے ایکسن لینا شروع کر دیا ہے اور اصل میں اتنی زیادہ بڑی گھیرہ بندی شروع کر دیا ہے کہ رشیہ بلبلہ اٹھا ہے اور اب رشیہ کیا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک تو ساید ہم ید نہیں کرتے لیکن اب جب ناٹو اسی طریقے سے ایکسن لیتا جائے گا تو ہمیں ید مجبوری میں کرنا پڑے گا وہی ناٹو کی طرف سے ساپ کر دیا گیا ہے کہ وادشیت بہت ہو چکی ہے پرتبند لگانے کا جو کھیل تھا وہ سماپت ہو چکا ہے اگر رشیہ یہاں پر نہیں روپتا ہے اور یوکرین کے اندر کوئی بھی انٹرمنشن کرتا ہے گسپیٹ کرتا ہے تو پھر ناٹو کی طرف سے ایک سٹرونگ ریٹیلیشن دیکھنے کو ملے گا اور اس کی سروعات آج فرانس نے کر دیئی ہے دیکھیں پورے ناٹو گروپ کے اندر جو ہے وہ دو ہی دیش سب سے سٹرونگ ہے پہلا ہے امریکہ اور دوسرا ہے فرانس اور فرانس نے کل رات اچانک سے ایک بڑے یوتیباز کو انجام دیا ہے جس کے تحت اپنے رافیل لڑاکو بیمانوں کی مدد سے پرماڑو کیپیبل مسائلوں کو داگا ہے اور اس ایکسرسائز میں جو ہے رافیل بیمانوں کو بڑی سنکھیا میں اتارا گیا تھا اور قریب پچاس سے زیادہ لڑاکو بیمانوں سے اس ایکسرسائز میں حصہ لیا تھا اور ایکچول میں دیکھا جائے تو اس کا جو مقصد تھا وہ رشیہ کو ایک طرح سے یہ سبفت سکھانا تھا کہ اگر رشیہ کوئی بھی یوکرین پر کاریوائی کرتا ہے تو پھر امریکہ اور فرانس مل کر اس کا بڑا جواب دیں گے اور ساتھ ہی فرانس رشیہ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر رشیہ ایسا سوچتا ہے کہ وہ پرمانو مسائلوں کے بل پر چھوٹے دیسوں کو ہرا دے گا تو پھر ان کے پاس سیکنڈ اسٹیک کی کیپیویٹی ہے جس کے تحت اگر کوئی بھی پرانس فر پرمانو حملہ کرتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ ریٹیلیشن کرتے ہوئے اپنے راپ فیل لڑاکو بیمانوں کے جریعے روس کے اوپر بڑی مرترہ میں پرمانو بم گرا سکتے ہیں اور وہیں دوستو جو دوسری سب سے بڑی کاروائی کی گئی ہے وہ امریکہ کی طرف سے کی گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ کے پاس یہ پہلے سے ریپورٹ تھی کہ یوکرین پر رشیہ کوئی بھی ایکسن لے سکتا ہے اسی بجے سے امریکہ نے کئی سارے اپنے یہاں پر چینجز کا دیئے تھے اور کئی ساری مورچوں پر پہلے سے امریکہ ڈٹا ہوا تھا اور اسی لئے امریکہ نے پہلے سے ہی سابدان ہو کر فچلے ہی مہینے اپنے امریکی بومبرز کو ڈپلائی کر دیا تھا نوروے کے اندر اور نوروے ایسی لوکیشن پر جہاں سے رشیہ بہت ہی کم دوری پر ہے اور نوروے میں امریکہ کے دو ویسے ہیں جن کو یوز کرتے ہوئے امریکہ نے وہاں پر اپنے بومبرز کو تینات کر دیا تھا اور اس کا کارن یہ تھا کہ اگر کوئی بھی روس وہاں پر ایسا کرتا ہے کہ جو یوکرین کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو پھر امریکہ وہاں پر ریٹیلیشن کر سکتا ہے اور جہاں پر امریکی یہ تو بیس ہیں وہاں سے رشیہ کی دوری بہت ہی کم ہے جس کی وجہ سے امریکہ جب چاہے ایکسن لے سکتا ہے اور وہ اپنے بیون بومبرز کے جاریے رشیہ کو بڑی کاروائی کر سکتا ہے اور ایک طرف سے دیکھا جائے تو امریکہ کی یہ بڑی سابدھانی کام کر گئی ہے کیونکہ امریکہ کے جو بومبرز ہیں ایسے کٹھن سمیے میں رشیہ کے بلکل بورڈر کے علاقوں میں پیٹرولنگ کر رہے ہیں تاکہ رشیہ پر ایک بڑا پریسر ان کے جریعے بنایا جا سکے اور یہ ایسے بومبر ہیں جو ہر سمیے اپنے ساتھ نیوکلئر مسائل لے کے چلتے ہیں اور اتنا ہی نہیں یوکے کے کچھ نیوال فلیٹ بھی اس سمیے رشیہ کے بہدی قریب خاص کر کے جو آرٹک چھیترہ ہے جو نوروے کے پاس کا علاقہ ہے وہاں پر پیٹرولنگ کر رہے ہیں گست کر رہے ہیں اور جس کا اثر یہ ہوا ہے کہ اب تک لگ رہا تھا کہ رشیہ یوکرین بے بڑی آسانی سے ایک طرف یوت کو جیت جائے گا لیکن اب وہ بہت ہی مسکل لگ رہا ہے اور اب پوری طرح سے ناٹو ایکٹیف ہو چکا ہے جس کی بجے سے اور جو ناٹو میں دیس ہیں وہ ہے تیس اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو ستائیس دیس ابھی بھی بچے ہوئے ہیں کہ ایکٹیف نہیں ہوئے ہیں اور وہ سارے دیس اگر ایک ساتھ مل کر ایکٹیف ہو جاتے ہیں تو رشیہ کے لیے یہ بڑی پریشانی کا سمیہ بن جائے گا اصل میں ابھی تک رشیہ کو یہ لگ رہا تھا کہ ناٹو کے میمبرز جو ہیں ابھی تک ایک جھٹ نہیں ہے اور وہ آسانی سے یوکرین پر کاریوائی کر کے باپس لوٹ جائے گا لیکن لیکن ہوا اس کا جسٹ اپوجٹ ہے کیونکہ ناٹو پوری طرح سے ایکسن میں آگیا ہے اس کے جو دیس ہیں وہ سارے ایکسن میں آگے ہیں جس کی بجے سے اور اب مانا جا رہا ہے کہ رشیہ کو پیچھے ہٹ نہیں پڑے گا کیونکہ یہ سارے دیس مل کر رشیہ کو آگے پڑھنے نہیں دیں گے ایسے میں دوستو آپ کا کیا مانا ہے آپ ہمیں کمیٹ میں لکھ کر بتا سکتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور چینل فنڈ رہے ہیں تو سبسکراب جرور کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جہن